میرے خدا بتا دے کہاں جام دکھتا نہیں کوئی رستا میرے لیے بار بار کام چھوڑ کے کراچی آنا پاسیبل نہیں ہے اور تم اپنی بھابی کو اچھی طرح جانتی ہو وہ ہر بات پہ ترہ ترہ کے ایشوز کریئٹ کرتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم سیریسلی ساد کی بات کو کنسیڈر کرو کوئی بھی تمہارا اور میرا رشتہ قبول نہیں کرے گا سام کوئی نہیں نہ کریں کبول با خدا اس دنیا کی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی کھانے کو نہیں دیتا اس طرح کلان نہیں چھوڑتا میرے خدا بتا دے کہاں جم دکھتا نہیں کوئی رستا موسیقی 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 اور آپ نے اس والے سکول سے ہمارا ایڈمیشن کیوں گنسل کروا دیا میرے سکول میں بہت فرنڈز ہیں راہم ایک تو آپ سوال بہت کرتے ہیں اب جواب دونی دیتنی اوف راہم کیا ہو گیا کیوں ماما سے اتنے سوال کرے ہو دیکھنا ہمارا نیو سکول اس سے سے زیادہ ہی اچھا ہوگا چھ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری بہت بڑی مشکلہ سان کی ارے نہیں نہیں میڈم کیسی بات کر رہی ہیں آپ یہ تو ہمارا روز کا کام ہے سچ پچے تو آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میرے پارٹنر نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کا فریٹ خرید لیں سچ پوچھے تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے منافع کیلئے تو کیا ہے آپ جو بھی کہیں میرے لئے اس لئے آپ لوگ کسی فرشتے سے کم نہیں میری بہت بڑی مشکل میں آسانی پیدا کی ہے آپ لوگوں نے اچھا یہ جہاں جہاں نشان لگے ہوئے ہیں آپ وہاں وہاں پہ دستخط کر دیجئے گا اور ہاں ان پیپرز کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیجئے گا یہ لئے ہی نترین شکریہ 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 اور یہ رہا آپ کا چیک آپ چیک کر لیجئے گا اور ہاں آپ نے بھی بھی بات کی تھی شام کو ایک بندہ ہے وہ آجائے گا آپ کے گھر وہ سارا بھی دیکھ لے گا اور پیچھوکا بھی دن کر دے گا ٹھیک شکریہ شکریہ جب اپنے ہی ہوں بے گانے جہاں ہوں کیسے وفا ہے ساژ ہم ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ OFFICE کی ایک میں امپورٹنٹ کول ہے اس وجہ سے میں نے گو ہوتایا جاگر آ якس بابا اجو ہم دین데ڈہ کرنے کا ہی ہ → ''z chee« جو میری جان至 تيہر ہو جو 好 چل آجیں اماما کب سے ساد انکر کی کولز آرہی ہیں آپ массی hiF کیوں نہ کر رہی ہیں بعد میں بات کر لیں گا ہم ان سے آپ فون رکھ لیں ابھی ہمیں جانا ہے جلدی کریں آپ ہی featی تیار ہو ماما یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساد انکل جو اس لئے کول کر رہی ہوں و کے انہوں نے ہمیں ہوت پک کرنا ہوں تانیا ہم ہمیں کیوں پک کرنے آئیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں لیکن ہم ساد انکل کے گھر شفٹ ہو رہی ہیں نا ہم ان کے گھر کیوں جائیں گے بیٹا ہم ساد انکل کی گھر نہیں جا رہے ہیں پھر ماما ہم کہاں جا رہے ہیں آپ نے تو ہوتھ ساد انکل سے کہا تھا نا کہ آپ ان سے شادی کر رہی ہیں ماما ماما میں نے آپ کی اور ساد انکل کی ساری کنورسیشن سن لی تھی اور ماما میں تو بہت حوش ہوئی تھی کہ ہم ساد انکل کے ساتھ رہیں گے ہماری لائف کے سارے ایشو سال ہو جائیں گے ماما مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اب ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں ہم یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں دانیا ہم ان سب سے بہت دور جا رہے ہیں ماما لیکن ہم کیوں کیوں جا رہے ہیں دانیا بیٹا آپ کو پتا ہے زندگی میں کسی کے ساتھ سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے خواب اور ایک اچھی امید خواب ہمیں کبھی ہارنے نہیں دیتے اور اچھی امید روشنی کی طرح ہوتی ہمیشہ ہمیں راستہ دکھاتی اور ہم اکیلے کیوں ہیں اللہ تعالی ہے نا ہمارے ساتھ ہمیں ان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں اور آپ دونوں کے ساتھ تو ماما بھی ہیں ہے نا چلو اب لے ڈوڑ اور ارے گھولا کیا ہے میں تو کہلوں ارے اس کے چالچالن کیجل نہیں یہ ہمارے سلیک کا محور خلاف کر رہی ہے آج ہم دونوں کے پیچ میں جو کچھ بھی ہوگا نا سو سورا مجھے میں کسی کو ہی بتاؤں گا اپنی بہن کو پڑھے میں لپیٹ کے سو سو پابندیاں لگا کے دوسرے کی عزت کو نوٹنے پر تولے ہو پیس میرے وادے کا یقین حرور زندگی اب اور جینے کا حاصلہ نا رہا سایا بن کے چھایا غم ہو جہاں وہ کیسے ہو جائے وہاں میرے خدا بتا دے کہاں جاؤں دکھتا میری کوئی رسطہ ایسا کری جہاں میں ہے دل کوئی جس میں جو ہی ہو بستا کہتے ہیں عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے مگر جس عورت کا سب خوش قبرستان میں ہی ہو وہ اور کہاں جائے آپ کے جانے کے بعد میں نے خود کو یہ ہی سمجھا کہ جو خوش بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی بھیجی آزمائش ہے اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خدا کی بھیجی آزمائش نہیں کیونکہ آزمائشیں تو حل ہوا کرتی ہیں یہ تو حل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ آزمائش کیسے ہوئے ہیں یہ تو شاید بیوہ ہونے کی سزا ہے اور یہ سزا شاید میری سانسوں کے ساتھ ہی ختم ہے میں آز آپ کو یہاں یہ بتانے ہوں کہ میں شہر سے بہت دور جا رہی ہوں دلہنوں کی طرح سچ سمر کے بہت ہے بارہ سال ہوگے ہیں شاہر تھا اور دلہن کی طرح لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے جو گیا نہ رہی خواہشیں یادوں کو تیری دل میں بسائے بھرگم کو اپنا بنائے چلتا جاؤں کچھ نہ چاہوں ہوا ہے لکھا یہ میرا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا مطا دے کہاں جاؤں دیکھتا منی کوئی رسطا ایسا کریں جہاں میں ہے دل کوئی جس میں جو ہی ہو بستا اسلام علیکم تارک کیا حال ہے کیسے ہو ٹھیک ہوں میں ساتھ تمہاری میرے خدا میرے خدا سے کوئی بات چیت ہوئی ہے میں کافی دیر سے اسے کال کر رہا ہوں نہ کال ریسیو کر رہی ہے نہ میسیجز کا جواب دے رہی ہے آپ کی بھی بات نہیں ہوئی ہے میرے خدا میں تو خود تین چاہ دن سے اسے کال کر رہا ہوں اچھا خیر میں میں ابھی اس کے گھر ہی جا رہا ہوں وہاں جا کے پھر آپ کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی بات ہو تو پلیس آپ مجھے بتا دیجئے ہاں پلیس میں میں تمہاری کال کا انتظار کرتا ہوں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی چلو اسلام علیکم جی محمد اسلام آپ کون ہیں اور اس طرح سے یہ بھائی ہمارا گھر ہے میرے بڑے بھائی نے خریدا ہے اس طرح سے کیا یہاں خاتون رہتی تھی پہلے وہ کھاں یہاں کون رہتا تھا کون نہیں بھائی یہ تو مجھے نہیں پتا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے بڑے بھائی نے خریدا ہے کسی بروکر سے او بھائی جلدی لایا جو سمان میرپ نام ہے ان کا دو بچے بھی ہیں میں نے بتایا ہے نا آپ کو کہ مجھے نہیں معلوم ہاں یاد آیا بھائی نے بتایا تھا کہ یہ گھر کسی خاتون کے نام ہے آپ کی کون تھی وہ جاننے والی ہیں میری ہے رہت ہے آپ کی جاننے والی تھی اور آپ کو نہیں بتا کہ گھر بیجیا شہر میں نہیں تھا میں شاید اس وجہ سے اچھا وہ جو بھی سٹیٹ ایجنٹ یا بروکر ہے اس کا نمبر ہوگا آپ کے پاس ہاں نمبر میں آپ کو جانتا ہوں ہاں بتائیے چل بھائی جلدی لے کے آیا ہاں لے کے آیا 0321 322 جی بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی اچھلی کچھ انفرمیشن لینی تھی آپ سے ابھی کچھ دن پہلے نیرب نام کی خاتون ہیں جنہوں نے آپ کو اپارٹمنٹ بیچا ہے جی جی ہفتہ بھری ہوا ہے آپ ان کے میں ریلیٹیو ہوں شہر سے باہر گیا ہوا تھا واپس آیا ہوں تو دیکھا وہاں شفٹنگ ہو رہی ہے جی ان خاتون کو کافی جلدی تھی اور وہ کافی پریشان تھی وہ تو ہم نے ان کو فلیٹ کی آفر دی اور وہ ہم نے آگے بیچ دیا اور آج ان کے مگان کی شفٹنگ بھی ہو رہی ہے اتنی جلدی گھر بیچ کے ان کے ساتھ دو بچے بھی تھے میرا مطلب ہے آپ بتا سکتے ہیں کہاں گئی ہیں ایکچولی مجھے ان کا قرض لوٹانا ہے میں کہہ سکتا ہوں وہ آپ کی عزیز تھی یا آپ ان کے آپ کو شاید میری باپ پر حقین نہیں آرہا ہے یہ دیکھئے یہی ہے نا جی جی بالکل جب بھی وہ خاتون یہاں پہ آتی تھی تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی تھی بلکہ میرے پاس بھی ان کا وہی نمبر ہے جو آپ کے پاس ہے بلکہ کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے مجھے کال کی تھی اور شکریہ ادا کر رہی تھی میرا اچھا کچھ بتایا انہوں نے کہاں ہے وہ جی نہیں نا انہوں نے بتایا اور نہ ہی میں نے ان سے پوچھا کچھ دنوں کی مہم سے مولت نی تھی اور وہ ہمیں چابی دے کے یہاں سے چلی گئی تھی بس اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں آپ کو کھینے کے لیے تینکیو تم نے تو ہمیشہ میرا بلائی چاہا ہے ساتھا تم نے آج تک میرے لیے جو کچھ کیا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ساتھ اگر ایسا ہی ہے تو تو نکاح کرنا قبول ہے موسیقی 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 اسلام علیکم علیکم السلام آؤ بٹا میرب وہاں آؤ ساتھ میں کب سے تمہاری کال کا ویٹ کر رہا ہوں کہا ہے میرب میری بات کر آؤ اس سے ایسے بات کر رہا ہوں بیچ کے چلی گئی وہ سب کچھ مجھے نہیں معلوم کہاں گئی ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں سوچ رہی ہے اسے کچھ وقت چاہیے یہ سب کیسے ہو گیا بہت ڈھونڈایا اس سے میں نے اس کے فلیٹ پہ بھی گیا تھا وہ بھی بیج دیا اس نے اسی اسٹیٹ ایجنٹ کو جس سے خریدا تھا اس سے بھی ملا ہوں گا اس کو بھی نہیں پتا کہاں گئی ہے وہ تو تم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی کہیں پوچھا کچھ پتا چلا کہاں تلاش کروں گا کہاں ڈھونڈوں گا بچوں کے اسکول بھی گیا تھا بچوں کو بھی اٹھا لیا اس نے اسکول سے تارک نیرب چلی گئی شہر چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے چلی گئی کہاں گئی یہ نہیں پتا پتا چلی گئی بچوں کو اٹھا لیا نہیں پتا اٹھا لیا موسیقی تاریخ آپ خود کو سنبھا لیے حقیقت تو یہ ہے کہ میرپ نے آپ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں بھلا بنا بتائے یوں غائب ہو کر نہ جانے وہ ہم سے پھر کیا جتانہ چاہ رہی ہے شیٹ اپ بنا جس شیٹ اپ میرپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ دار تم بھی ہو کاش میں تمہاری باتوں میں نہ ہوتا جس دن حسیب کا انتقال ہوا تھا اسی دن اس نعوید لے کے آتا اسے شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ کو میرپ کا بھائی کہتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سڑکوں کی خاک چھان رہی ہوگی میرپ ہمارے معاشرے میں تو چین سے زندگی بھی نہیں گزار سکتی ایک عورت کاشمیر اپس آجائے میرے پاس آجائے مجھے کچھ کرنا ہوگا اسے تلاش کرنا ہوگا تاریخ کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے 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 موسیقی 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 میرے خدا بتا دے کہاں جام دکھتا نہیں کوئی رستا میرے نہیں جانتی تھی میرے کہ تمہارے ہاں سے چلے جانے کے بعد بھی ساتھ میرے نہیں رہیں گے تس سال ہو گئے آپ کو ہم سے جدہ ہوگی پر آج بھی ایک خلیش دل میں میں آپ کی آخری خواہش نہیں پوری کر پایا آپ میرے سے ملنا چاہتی تھی نہیں تلاش کر پایا نہیں ملوا پایا آپ سے مجھے رکیم کیجئے میری بات کا میں نے بہت ڈونڈا میرے کو آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے اچانک آکے سامنے کھڑی ہو جائے گی بس اب تو یہی دعا ہے راہم دانیا میرا جہاں بھی ہوں بہت خوش ہو اب کوئی مصیبت نہ ان پہ ہلو کوئی مجھے بھی دیکھے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بچہ کرن اس کو دیکھ کے اب احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا کتنی بڑی ہو گئی ہے موسیقی افو ایک تو آپ دونوں روتے بہت ہیں بابا آج میرا کونوکیشن ہے اور ہم لے ٹوریس پیز چلے ہیں میں بالکل تیار ہوں اپنی امامہ سے پوچھ ہو تیار ہے میں بھی تیار ہوں سو چلے ہیں آفٹر یو موسیقی بابا آپ نے کہتا آج میں آپ سے جو مانگوں گے آپ مجھے دیں گے یاد ہے مجھے مجھے ہر ایر ایڈوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہو اسے لیٹل پروبلم یارے ہمارے جانے کے بعد نا میں بہت اکیلا ہو جاؤں آپ اکیلے کہا ہے ہماما ہے نا آپ کے ساتھ اور بیسے بھی آپ دونوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت دوسرے کے ساتھ گزارے جی جی بالکل رہاں رہاں ایم سو سوری اس اوکے سادنکل رہاں 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 اسیب سادنکل 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 ماما سادنکل 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 تانیا ماما سادنکل تانیا رہاں تم یہاں سے چلی جاؤ اتنی دور جہاں میرا اور تمہارا کبھی سامنا نہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا سادنکل 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 چیزیں میرے سب کچھ کیسے سامالہ کے لئے کہتے ہیں ہر دکھ اور عذاب زندگی اپنے سب راز کھول دیتی اس چیز کی دل میں بہت جستجوع ہوتی ہے نا وہ خد با خود آپ کے سامنے آ جاتی میری خوشیوں کیلئے سب کچھ بیچ کچھ چلی گئی اپنا نقصان کرالی نہیں کرن ایسا نہیں ہے تمہیں پتہ ہے میں نے ایک نئی بات سیکھی جو لوگ اپنا نقصان کروانا نہیں جاتے ہیں انہیں کبھی فائدہ بھی نہیں ہو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے جب میں جاؤں گی تو زندگی مجھ پہ اتنی مہربان ہو جائے گی چھوٹا سا بزنس ہے میرا دانیا اور راہم ہیلپ کرتے ہیں مجھے اس میں راہم تو بھلکے باہر پڑھنے کے لئے جا رہا ہے انٹریویو ہے اس کا اس لئے اندیسی آئیتا ہے جب یہاں سے جا رہے تھے تو دانیا بہت اپسیٹ تھی بہت روئی اسے بہت فورس بھی کیا کہ میں کال کروں سچ بتاؤں تو میرا بھی بہت دل تھا لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی میں تو سب کچھ چھوڑکی ہی سی لئے جا رہی تھی تاکہ میں لوگوں کو غلط پروف کر سکتا ان کی بیسٹس تھوٹس کو ان کی غیر ضروری باتوں کو میں تو یہ پروف کرنے نکلی بھی کہ ایک بیوہ عورت کو ایک مرد کی سہارے کی ضرورت نہیں ہو اسے تو ضرورت ہوتی ہے بس سوسائٹی کی سپورٹ کی موٹیویشن کی ہر اسپیکٹ کی بس موسیقی 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 تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی تھی میں تمہارا گھر کبھی ٹوٹنے نہ دیتی تمہاری خوشیاں میں تم سے کبھی چھین ہی نہیں سکتی تھی اچھا کھالا کیسی ان کا بتا ہمی کے انتقال کو دس دن ہو گئے تمہیں بہت یاد کرتی تھی میرب تم سے ملنا چاہتی تھی تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی ہم نے تمہیں بہت ڈھوڑا اور تم کہیں نہیں ملی تمہیں بہت کسیئ Bake后 کسیئے گا کسیئے بکرم ہweit لیکن میں نے اپنی اپنی سب سے بہترین دوست کو بہت میں سکے گیا نہیں جانا چاہیے تھا تمہیں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے تھا اگر ایسے نہ چاہتی تو کیا تم جانے دیتے میں نے وہ بچوں نے بہت مسکے ہوں لیکن کو میں نے بہت مسکے ہوں لن سیرہ صحیح کہہ رہے ہو حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ تمہارا علاوہ کچھ دکھائیں نہیں دے رہا تھا میری بس یہ کوشش تھی کہ میری دوست کسی پریشانی میں مبتلا آنا ہے تمہارے جانے کے بہت عرصے کے بعد میں نے ریالائز کیا کہ میں تمہاری اپنی کرن کی بچوں کی زندگی تباہ کرنے والا تھا تب ہی دل سے بہت دعایں نکلی تمہارے لیے تم نے مجھے میرے گھر کو ہر چیز کو بچا لیا پتہ میں نے میں نے یہ ریالائز کیا بات میں ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بیوی کو لاہٹ پیار میں یا غصے میں گھر میں بٹھا دیتے کہ نہیں میں میں سمال ہوگا اور ہمیں کچھ ہو گیا تھا پھر کون سمال لے گا اس لئے آج کرن اپنا بزنس کرتی ہے سپورٹ کرتی ہے رابین بھائر جاہ رہی ہے پڑھنے کے لئے سکون ہے اب کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو یہ دونوں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جیئے جیسے تم جی رہے ہیں I'm proud of you اور ایک بات کہوں گا تمہیں ایک دوست کو نانا نے خودر سے پہلے کوئی آتا اب نہیں کھونا اب کہیں غائب مت ہونا تو میرم اب تم کہیں نہیں جاؤگی which is like a family now baba mama announcement چلے نا ہاں چلے چلے سیو چلے 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 شکریف پتر شکریف حسین شکریف پتر پتر موسیقی 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 موسیقی